بچیاں زبا کیا آپ نے سے زبا کرنے کے بعد استغفر اللہ اپنی بچیوں کو اور جسم پہ اس کی شرٹ پہ جو ہے وہ کون کے جو دبے بلگے ہوئے ہیں اور وہ بڑا بے رحمی کے ساتھ اور بڑا ہی اکڑاتے ہوئے یا بڑا ہی وہ شوق و پانے میں اس کو ذرا بھی اس چیز کا احساس نہیں کہ میں نے اپنی محصوم بچیوں کو زبا کیا اور بلا وجہ کیا کوئی وجہ نہیں چھوٹے چھوٹے محصوم بچیاں اور وہ بیان دے رہا ہے بھی میں نے اپنے ہوش میں نہیں ہوں اور وہ آگے سے ہس بھی رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بھی میں جو ہے جب میری بیوی ہے اس کے جسم کو کوئی چیز لگا کر مجھے دی جاتی تھی جس کی وجہ سے میں اپنے ہواس کو بیٹھتا تھا اور ساست وہ مسکر آ رہا ہے ساست وہ بیان کر رہا ہے اور اس کو اتنی شرم نہیں آئی کہ چھوٹے چھوٹی محصوم کلیاں اور پھر ان کا کیا قصور تھا اگر وہ ہوش میں نہیں تھا تو جب وہ بیان دے رہا تب تو وہ ہوش میں ہے نا تو یہ جو آدمی ہے جو یہ ظلیل شخص ہے تو انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں ہے تو یہ ظلیل جو شخص ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو کب زبا کر دیا اور وہ دو محصوم بچیاں پہلے ایک کو کیا اور دوسری کے سامنے ظاہر ہے اس نے اپنے باپ کے آگے التجاة تو کی ہوگی کہ بابا ہمیں نہ مارو کیا کہا ہوگا وہ تو بیچاری ان کے انتباس کی بات نہیں تھی تو یہ زمانہ جاہلیت کی ایک مثال قائم کی ہے اس دور میں بھی اس نے اور اپنی محصوم بچیوں کو زبا کر کے اس نے بتایا ہے کہ میں جی ظالم شخص ہوں اور میں اس دور میں جب آپ کو پتہ ہے کہ انسان کوئی چرم کرتا ہے اس کو پوری طور پر سزاہ دے دی جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے گناہ کی یا اپنی بے شرمی کی یا اس نے اپنے آپ کو یہ دکھانے کے لیے کہ میں بہت بڑا شخص ہوں اس نے اپنی بچیوں کو زبا کیا ہے اور زبا کرنے کے بعد اس کو زرہ بھی شرمندگی نہیں ہے میرے پاس ویڈیو بھی موجود ہے لیکن اس میں جس طرح بچیوں کو زبا کیا گیا ہے میں بیان نہیں کر سکتی میرے سے خود بھی نہیں دیکھا گیا تو ہماری آئی جی پنجاب سے گزارش ہے کہ پلیس وہ وہاں پہ موقع پہ جائیں جا کہ ان محصوم ان کلیوں کو جو اس کے باپ نے بلا وجہ زبا کیا ہے اس کو ایسی کڑی سے کڑی سزا دی جائے کہ وہ آنے والے لوگوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بن جائے اور بیٹے کے بارے میں نبی پاکست سلم کا اشاد ہے کہ بیٹے گھر کی رحمت ہے اور گھر کا نور ہے بیٹیوں کو کبھی بھی دکھ مات دو تو ناظرین آپ کے کیا رائے ایک میٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کی جائے گا کہ جو اس طرح کا ظالم شخص ہے جو وہ جو ظالم دھرندہ ہے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ